اسلام علیکم ناظرین انسان کے ذہن میں جو خیالات و عقائد پرورش پاتے ہیں انہی کی وجہ سے اسے کامیابی یا ناکامی ملتی ہے چند سال قبل ہاورڈ یونیورسٹی نے سولہ ہزار افراد کے تجزیعے پر مشتمل ایک ریسرچ کی اور یہ دریافت کیا کہ کامیاب یا ناکام افراد نے بنیادی فرق ذہنی و نفسیاتی ہے اگر کوئی بھی شخص ان مصبت ذہنی خصوصیات و صلاحیتوں کا مالک ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جنگیں میدان جنگ میں جیتنے سے پہلے ذہن میں جیتنا پڑتی ہیں لہٰذا آپ بھی پہلے اپنے ذہن میں ایک کامیاب اور فاتح انسان بنیے اگر آپ بھی خود میں یہ مصبت ذہنی و نفسیاتی خصوصیات پیدا کر لیں تو یہ خصوصیات آپ کو زندگی میں کامیابی کے لیے مضبوط بنیاد فرام کریں گی اگر آپ کسی زیر تعمیر امارت کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا چاہیں کہ یہ امارت کتنی بلند ہو سکتی ہے تو آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی بنیادیں کتنی گہری کھو دی گئی ہیں جتنی گہری بنیاد ہوگی اتنی بلندوں والا امارت ہوگی بلکل اسی طرح آپ کے علم صلحیتوں اور محارتوں کی بنیاد جتنی گہری ہوگی اتنی بلند اور عظیم الشان زندگی آپ کو ملے گی ایک مرتبہ جب آپ نے صحیح طریقے سے اپنی بنیاد بنا لی اور اپنی فیلڈ میں محارت حاصل کر لی تو پھر دنیا کا ہر دروازہ آپ کے لیے کھل جائے گا آپ کے پاس ایک ایسی تلسمی کرشباتی کنجی ہوگی جو ہر بند دروازہ کھول دے گی اور یہ ایک ایسی بنیاد ہے جسے آپ مزید گہرہ اور بہتر بنا سکتے ہیں اور ایسا ہمیشہ کر سکتے ہیں تو میرے عزیز ساتھیوں آج سے اپنی بنیادوں کو گہرہ کیجئے Thank you very much Thank you very much